یہ پرشنسکوں کا جو جوش ہے جو اجسا ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے پچھلے کئی گھنٹوں سے لگا تار یہ پرشنسک کھلاڑیوں کی گاؤں والے ان کے پریوار والے اسی طریقے سے جمع ہوئے ہیں دلی ائرپورٹ کے باہر انتظار میں ان کھلاڑیوں کی ایک جھلک کے لیے جنہوں نے بھارت کے لیے میڈل حاصل کیا بھارت کا مان بڑھایا یہ تصمیریں دیکھیں یہ تصمیریں دیکھیں یہ کس طرح سے ناچ گا کر جشن منا کر سواغت کی تیاری ہو رہی ہے جب کھلاڑی کھلے جی جان سے ہیں تو ان کے سواغت میں بھی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے اور یہی ہوتا نظر آ رہا ہے دلی ائرپورٹ پر شیوانک میرے سیوگی میرے ساتھ جوڑے بے شیوانک کیا اپ ڈیٹ وہاں سے نظر آ رہے گا کھلاڑی جی بلکل پرشاہ دیکھیں ابھی تک کپ لڑیوں میں نہیں نظر آئے لیکن پرشنشک پرشنشکوں کا آپ دیکھئے تاتا نگا ہو رہا ہے اور جگہ اگر آپ پر تصویروں میں اگر آپ دیکھئے تو آپ دیکھئے پرشنشک آگ دوڑ رہے ہیں یہاں پر پرشنشکوں کا اوچ ساہہ بلکل نہیں کم ہو رہا ہے پرشنشکوں کو جس گھری لگ رہا ہے کہ کھلاری کس باہر بکلنے ہی پرشنشکوں کو ایسا لگا کہ ان کے گھلاری آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سیکھڑو بھارت کے چھوٹے ہیں یہ پوٹو ملے گی ٹھا بھوگا ہی کیا آج بزرنگ آ رہا ہے کیا ہی کیا آرہا ہے بہیا بزرنگ آ رہا ہے اس کے لیے یہ محالش کم سے کم سو دو سوگاڑیوں کا قافلہ ہے اور اس کو لینے آئے اور یہ محالوجی ورلڈ چیمپن کا جائے سواگت ہے یا سواگت کریں گے آپ پر ٹول نگاڑ ہے جو سب بجرے اس کے بعد گرز آئیں گے اور وہاں پہ دیکھنا آپ تھا شوانک جیسا کہ ہم سن پا رہے ہیں بدرنگ پونیا کے سواگت میں سو دو سو گاڑیوں کا کافلہ نیرد چوپلا کو دیکھنے کے لیے روید ایہ کو دیکھنے کے لیے اتنی بڑی سنکھیاں میں پرشنسک آئے یہاں پر سرکشہ کے بھی پختہ انتظام ہے ذرا بتائیے وہاں سے جیسے کوئی حلچل ہوتی ہے نگاہیں گیٹ کی طرف ٹک جاتی ہیں کہ شاید کھلاری باہر آگئے جی بلکل پرشنسک گیٹ پر جیسے بھی حلچل ہو رہی ہے پرشنسکوں کو یہی لگ رہا ہے کہ ان کا کھلاری آ گیا ہے اور اب سواگت کرنے کیوں تیاری کریں پرشنسک سیکڑوں کی سنکھیاں میں یہاں پر کھلاری ہے یہاں پر پرشنسک آئے ہوئے ہیں ہزاروں کی سنکھیاں میں یہاں پر پرشنسک ہیں اور پرشنسکوں کا اتصاہ کابلے تاریف ہے جس طریقے سے ہم لوگ لگاتا ہے دیکھ رہے ہیں پشلے دو گھنٹے سے ناج گانا بھی ہو رہا ہے دھول نگارے بھی بجا رہے ہیں پرشنسکوں کی خوشی اسی سے دیکھی جا سکتی ہے اعتحاس سے گئی ہے ٹوکیو کا اولمپک جس میں بھارت نے 125 سال کے دیاس میں 7 میڈل جیتے تھے اولمپک کے دیاس میں سب سے ڈیادہ میڈل بھارت نے ٹوکیو اولمپک میں جیتے تھے ساتھی نیرہ چوپڑا نے گول میڈل جیتا تھا 13 سال کے بعد اسی کے بعد آپ دیکھیں پرشنسکوں کا اتصاہ آپ دیکھ دیئے چرم پر ہے پرشنسکوں کا اتصاہ صرف ایک اپنے کھڑی کا ایک بار دیدار کرنے کے لیے سال کے بعد آپ کو تصویر دکھائی تھی لینڈ ہونے کے بعد کی تصویر بھی آپ کو دیکھا دیئے اور اب ڈلی ائرپورٹ کی اسی گیٹ سے کسی بھی شن یہ کھلاڑی باہر آ سکتے ہیں نیرہ چوپڑا روی دہیا بجرنگ پونیا لوینا بورگو ان سبھی کا انتظار یہاں پر کیا جا رہا ہے کسی بھی شن یہ کھلاڑی یہاں سے باہر آئیں گے بھارت کو مدک دلانے والے وہ کھلاڑی سات پدک جیتنے کے ساتھ بھارت کا اب تک کا اولمپک میں یہ سربشویشٹ پردرشن ہے اور سب سے زیادہ انتظار بھارت کی گولڈن بوئی نیرہ چوپڑا کا جیورن تھرو میں گولڈن میرل حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ملکہ سنگھ کا وہ سپنا بھی پورا کیا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ٹریک این فیلڈ میں کوئی بھارتی ہے جیتے گولڈ میڈل میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں ان کی ہے وہ اچھا نیرہ چوپڑا نے پوری کیا اور اس کے بعد اپنے میڈل کو بھی ملکہ سنگھ کو سمرپت کیا اور دیکھئے پرشنسکوں کا اتصا دیکھئے ان کا جوش دیکھئے ان کھلاڑیوں کے سواگت میں جنہوں نے بھارت کے لیے میڈل جیتا وہ پدکویر اب سے کسی بھی شن ڈلی ائرپورٹ کے اسی گیٹ سے باہر آئیں گے لینڈنگ کے بعد کی پہلی تصویر ڈلی ائرپورٹ پر لینڈ ہونے کے بعد کی یہ پہلی تصویر ایکسکلوزیف تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھارتیے کھلاڑی جن کا انتظار ائرپورٹ کے گیٹ کے باہر اس وقت کیا جا رہا ہے ڈول نگاڑوں کے ساتھ نہ چگا کر ان کے سواگت کی تیاری ہو رہی ہے انہی کھلاڑیوں کی ڈلی ائرپورٹ پر لینڈ ہونے کے بعد یہ پہلی تصویر ایکسکلوزیف تصویر دیکھئے اب کی بار سواگت زوردار شواند کے پاس ایک پہل سے چلتے ہیں ڈلی ائرپورٹ پر بہنجھو دیکھئے شواند 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 لیکن کھلاڑیوں کا ایک دیدار کرنے کے لئے آپ یہاں پہ پرسنچکوں کی چھلک دیکھئے ہزاروں پرسنچک ہیں اوپر چڑے ہوئے ہیں ریلنگ کے اوپر پرسنچک چڑے ہوئے ہیں پرسنچکوں کا اتصاہ کاملے تاریخ ہے اوپر چڑے دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے پرسنچک اپنے کھلاڑی کا صرف ایک بات دیدار کرنے کے لئے یہاں پر کھڑے یہ کھلاڑی بھی ایسے ہیں جنہوں نے اس اولمپک کو ہی اتیاسک بنایا ہے ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بھارت جیسے دی جہاں پر پر پرکٹ کو اور تھیلوں سے زیادہ تبضیوں ملتی ہے کہاں بھی جاتا ہے کہ یہاں پر پر پرکٹ کے زیادہ یہاں پہ بھجانگ کلیا کے پر کوچ رمائے سے ہمارے ری نیائے کا سوگت کرنے آئے ہاں جی ہے میں کوچ ہوں اسو کمار سرمان اہو میرا میں حس pesつぎ کوچ ہوں چتر ساستہ ری نیائے کا سوگت کرنے آئے میں رویا دیئیہ کا وہ بھی معارات شخص繁 بہترنگ بھی ایسے پر رہی ہے یہاں دیکھیں یہ چھتہ سال اسٹیٹیم سے آئے ہے جھو لے دیکھیں ا سے آئے گاؤں والے ہیں جو اپنے کلاریوں کا یہاں پر دلی ائرپورٹ پر سواگر ضدکار کرنے یہاں پر لاکھوں کے آگر ہزاروں کی سنگیاں میں پہنچ ہیں آپ دیکھئے ائرپورٹ کی تصویریں دیکھیں بچائیں یہ دلی ائرپورٹ آپ اس کی میلے سے کم نہیں لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دلی ائرپورٹ آپ نے میلے کی شکل میں لیئے ہیں بہت سے رہے پر شنچھک گا رہے ہیں مالہ نے کر آئے پر شنچھک آپ کے لیئے ہیں تصویریں بہت خاص ہیں پر شنچھکوں کا اتصال ان کا جو زبردست ہے پسلے کئی گھنٹوں سے ایسے ہی پر شنچھک انتظار کر رہے ہیں ان کھلاڑیوں کا جنہوں نے بھارت کا مان بڑھایا بھارت کے لیے میڈل جیتا کسی بھی شن اسی جگہ سے کھلاڑی آپ پہنچیں گے اور ان کی تصویریں آپ کو دیکھائیں گے چھوٹا سبرے کورا ناظر ہو رہے ہیں چھوٹا سبرے کھلاڑی آپ پہنچیں گے